اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز طالب جمعوں اور آپ کا دائنٹرپنیور یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے دوستو آج میں حاضر ہوں ایک زبردست پرفیوم ریسپی کے ساتھ جس میں آپ کو میں بہت ہی آسان طریقے سے انتہائی آسان طریقے سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اورینٹر، علاقائی، خشموئی جو ہیں ان کو استعمال کر کے پرفیوم بنانا ہو یعنی اسینشل رائل سے آپ نے پرفیوم بنانا ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات راضے کرنا چاہتا ہوں میں نے اورینٹر یا علاقائی خشمووں کی بات کی تو دیفینیٹری یہ جو انڈو پاک ریجن ہے یہ فلاورز کو ایک ریچنس سے بھرا ہوا ہے آج ہم ایک ایسے اسینشل رائل کا استعمال کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت فلاورز سے آتا ہے اور اس فلاورز کا نام ہے جیس مین اور ہماری روکر اور نیٹیو جو رینگ بھی جائے اس میں اس کو چمبیری یا کری کا پھول بھی کہا جاتا ہے ام نات شور کہ آپ جو سننے والے ناظرین ہیں آپ کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے بڑا ہی خوبصورت پھول ہوتا ہے بڑی ہی خوبصورت اتنی خوبصورت اس کی خشبور ہوتی ہے کہ جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے روح تک وہ جذب ہو جاتی ہے تو دوستو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے جیس مین پرفیوم کیسے بنانا ہے سب سے پہلے میں واضح کر دوں میرے پاس جیس مین جو پھول ہے اس کا اسینشل اور مجود ہے یہ اسینشل اور ہے ٹوانٹی ایمیل یعنی بیس ایمیل یہاں پہ ستر ایمیل میں پاس پرفیوم سولونٹ ہے میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر آمر علی صاحب انہوں نے آج مجھے ایک میسیج بھیجا اور کہا کہ آپ کائنڈری اس میں ڈفرینشیئٹ کریں کہ پرفیوم سولونٹ میں کونسی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اور ڈائیوشن کے لیے کونسی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں دوستو یاد رکھو کہ پرفیوم سولونٹ صرف اور صرف ارکوھل ہے اگر ہم ارکوھل بیس پرفیوم کی بات کریں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائیوشن کے لیے کونسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کے لیے بہت سار چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں جیسے بی بی ہے بنزائر بینزو ریٹ ہے ڈی پی جی ہے اور بھی دوسرے سولونٹ آ سکتے ہیں جیسے کہ ہم جو جب بناتے ہیں ارکوھل فری پرفیوم تو وہاں پہ ہم ڈیفرنٹ آئل کیریئر آئل یوز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو کیریئر آئل ہوتے ہیں وہ بھی بیسکل ڈائیوشن کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں نہ کہ پرفیوم سولونٹ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں آج جو میں نے پرفیوم سولونٹ لیا ہے وہ بیسکلی آرکوھل ہے اور یہ ٹی ٹونٹی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ای تھائر آرکوھل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ ستر ایمل پرفیوم سولونٹ یا پرفیوم آرکوھل لیا ہے اس کے اندر بیس ایمل جو میں پاس چمبیری یا جیسمین کی جو خشبو ہے واہ سبحانہ رہا کیا خوبصور خشبو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا یہ خشبو بیسکلی اسینشیو لائل ہے ٹھیک ہے جی جیسمین کا اسینشیو لائل اس کے بعد اب میں کیا کروں گا اس کے اندر فکسیٹیو کو ایڈ کروں گا یعنی افیکٹس آئیں گے وہ کیمیکل میں اس میں ڈالنے جا رہا ہوں میرے پاس ایک تو گلیکسو رائٹ ہے دوسرا میرے پاس ہیڈی آن ہے اور تیسرا رائی آر ہے گلیکسو رائٹ مسکی ٹان دینے قریب میں اس کو استعمال کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہیڈی آن جو ہے یہ بیسکلی جیسمین بیس کیمیکل ہے جو کہ فلور افیکٹ دیتا ہے آپ کے پرفیوم کو اسی طرح رائی آر جو ہے یہ بھی ایک نیٹ کرین فلور افیکٹ دینے کو استعمال ہوتا ہے میں یہاں پہ ٹو ایمیل اٹریسٹ ٹو ایمیل میں یہاں پہ استعمال کروں گا ہیڈی آن کے ٹھیک ہے یہ ٹو ایمیل ہو گیا ہے اور یہ رائی آر ہے اچھا یاد رکھیں یہاں پہ میں ڈروپ کے ساتھ کر رہا ہوں آپ یہاں پہ اگزیکٹ ٹو ایمیل ڈروپر کے ساتھ یا اس بیکر کے ساتھ مریع کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی یہ ٹو ایمیل میں نے ہیڈی آن کو ڈال رہا ہے اور ٹو ایمیل میں نے یہاں پہ رائی آر ڈال رہا ہے اور یہاں پہ آپ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ یہاں پہ 4 to 5 ڈروپ یا 10 ڈروپ جو ہے سندر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو مارکیٹ سے فکسر ملتا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس وقت جو ہے ہمارا ایک بہترین جو ہے پرفیوم جیس مین بیس پرفیوم کیار ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو پیک کریں گے یہ میرے پاس باکس ہے تو اچھا بلیک بوٹل کو استعمال کرنے کا یہاں پہ ایک پرپس یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کلر والی بوٹلز ہوتی ہیں ان کے اندر پرفیوم جو ہے وہ زیادہ بہتر کوالٹی میں رہتا ہے خیال سے اس کو فیل کرنے اس کے لیے آپ مینور فیلنگ ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور سیمی مینور یعنی مشین کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں آٹو فیلنگ مشین بھی آپ اس کے لیے فیلنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو بوٹل میں ڈا رہا ہے جیس مین پرفیوم کو آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے زبردست خشبو ہے اچھا بائی دعوے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ ایکچور خشبو نہیں آتی یہ جسٹ آپ کو ڈیمونسٹریشن جب میں دے رہا ہوتا ہوں تب میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں بڑی اچھی خشبو ہے لیکن پرفیوم کو پندہ سے چاریس دن تک میں نے پہلے بھی بتایا ہے رکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا پروپر یا گیون ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو باکس میں ڈال کے چاریس دن تک اس کے اوپر ڈیٹ لگا کے رکھ دیں گے اور فورٹی ڈیز کے بعد چاریس دنوں کے بعد اس کو نکال کے استعمال کریں گے یا پھر مارکیٹ کر دیں گے تو اس کے امیزنگ ریزلٹس آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ہماری پرفیوم ریسپی جس میں ہم نے جیسمین کا پرفیوم بنانا سیکھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ ریگورر چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ بیل کے لگے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار